رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت کے ساتھ دنائی کے ساتھ لوگوں کو حسن اخلاق کے ساتھ دین کی طرف بلایا اور ایک ایک کر کے صحابہ کی جماعت اکٹھی کی اور پھر یہ حسن اخلاق کا جو نور تھا صرف حضور تک نہیں حضور کی اصحاب تک پہنچا جب اسلام پھیلنے لگا تو کفار نے باہم مشورہ کیا کہ یہ لوگ تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں ایسے کرو کہ ایک ایک بندے کو ایک ایک مسلمان کے ساتھ لگا دے طلحہ بن عبید کو حضرت سیدنا بکر صدیق کے پاس بیج دیا گیا وہ اپنی قوم کے لوگوں کو لے کے آپ کے پاس پہنچتا ہے اور آپ نے بڑی محبت سے کہا طلحہ مجھے کس چیز کی دعوت دینے آئے ہو تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو لات اور عزا کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں تو اب اکر صدیق پوچھتے ہیں یہ لات کون ہے تو اس نے کہا یہ ہمارا خدا ہے تو کہا عزا کون ہے کہا یہ ہمارے خدا کی بیٹی ہے تو آپ نے کہا کہ عزا کی ماں کون ہے اب اس کا وہ جواب نہ دے سکا جو باقی ساتھی ساتھ تھے کہا تم جواب دو ان کے پاس بھی جواب تو تھا نہیں پھر جب وہ لا جواب ہو گئے تو پھر اس امت کا پہلا صوفی اس امت کا پہلا مومن اس امت کا پہلا مبلغ وہ بولتا ہے آپ نے کہا جب تمہارے پاس جواب نہیں تو عبادت کرنا چھوڑ دو میں تجھے وحدہ اللہ شریع کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں میں تجھے رب محمد کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں میں تجھے حضور کی رسالت کی گواہی دینے کی دعوت دیتا ہوں جب یہ بات کہی تو یہ بات اس کے دل میں اتر گئی تو اس نے کہا تم سارے گواہ ہو جو میں نے اللہ کو رب مانا ہے مصطفیٰ کو اس کا رسول مانا ہے اللہ اکبر تو حضرت طلحہ بن عبیت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے یہ وہی طلحہ ہیں جو عشرہ مبشرہ کے در شامل ہیں وہ دس صحابہ جن کو میرے نبی نے جنت کی زمان دی استماعی طور پر ان کے در ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ رسول نے لوگوں کو دین کی دعوت بڑی حکمت اور دنائی کے ساتھ دی موسیقی